اسلام علیکم حجاج کرام ہمیں باجمات کوشش کرنیاں پڑھنے کی وہ وہاں پہ بھی فرض ہیں واجبات جو پہلا عمرہ جو ہے جب آپ حدود حرم میں جائیں گے تو پہلا عمرہ کرنا جو ہے واجب ہو جاتا ہے تو دوسرا واجبات قربانی کا ہے اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو آپ کو گھر میں جو قربانی کرنی ہے اپنی وہ ایڈیشنل کرنی پڑے گی جو آپ وہاں پہ قربانی کر رہے ہیں آدائی کے لیے پیسے بڑھ رہے ہیں وہ جو قربانی ہے وہ آپ کے حج کی ہے سنت اور مستعبات وہاں پہ آپ دیکھیں گے جب آپ وہاں پہنچ جائیں گے تو انشاءاللہ پہلا عمرہ تو آپ کا واجب ہے اس کے علاوہ آپ عمرہ اگر کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں آپ کے جو مسلک ہیں اپنے علماء سے پوچھ کے آپ کہاں سے احرام بانے مسئلہ آشیہ سے جہرانہ سے یا جحفہ سے آپ نے اپنے علماء سے رابطہ کریں اس کے بارے میں دوسرا ایڈیشنل تواف آپ جتنے چاہیں دن میں تقریباً دو تواف کرنے بہتر ہیں آپ اسے زیادہ بھی چاہیں تو کریں چالیس نمازیں مسجد نبوی میں آپ کو وقت ملے گا انشاءاللہ وہ چالیس نمازیں وہاں پہ ادا کریں جو تمام نمازیں ہیں وہ کوشش کریں کہ ہمیں حرم میں ہی ادا ہوں روزے اگر آپ رکھنا چاہیں آپ کی فیزیکل کنڈیشن باڈی کنڈیشن اچھی ہے تو آپ روزے رکھیں تیرہ سے تیرہ چودہ پندرہ کو جو آپ سنت ہے روزے رکھنے آپ وہاں پہ بھی رکھ سکتے ہیں زکاد اور زلحجہ میں آپ وہاں پہ ہوں گے تو کوشش کریں اگر آپ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں حج کے پہلے جو دس دن ہیں زلحجہ کے ان کے دوران سنت ہے روزہ رکھنا نو دن تو آپ اگر چاہیں تو پہلے آٹھ دن رکھ سکتے ہیں روزہ رکھ سکتے ہیں نوویں زلحجہ کو یعنی عرفے کے دن بہتر ہے کہ آپ روزے روزے سے نہ رہیں کیونکہ آپ وہ کافی کام باقی کرنے ہوں گے نماز حرم میں جو نماز ہے اس کے لئے کچھ چیزیں یاد رکھیں ایک حدیث حدیث میں ہے کہ وہاں کی جو آپ ایک نماز ادا کریں گے تقریباً ایک لاکھ کے قریب آپ کو سواب ملے گا یا مسجد نووی میں پچاس ہزار یا ایک ہزار سواب آپ کو گناہ سواب ملتا ہے جماعت ہوتل سے جماعت میں حریت نہ کریں کچھ حجاج کرام کیونکہ مدینہ میں ہوتل نزدیک ہوتے ہیں تو کچھ حجاج کرام مسجد میں نماز چل رہی ہے تو اسی نماز کے اسی امام کے پیچھے جماعت باندھ لیتے ہیں اپنے ہوتل میں ویسا ہرگز نہ کریں کیونکہ نماز جماعت کے لئے کنٹینوٹی ضروری ہے بریک نہیں ہونی چاہیے جیسے اگلی صافتے اس کے پیچھے دوسری صافتے ہیں لیکن اگر آپ بڑے گیپس دیکھیں ہوتل میں ہوتل کے کمرے میں یا سڑک میں ہی جیسے آپ کی جگہ ملتی ہے جہاں پہ وہیں ویسا نہ کریں کوشش کریں کہ جہاں اگلی صافتے ہیں اس کے پیچھے آپ کی آپ جماعت کے ساتھ جھوڑ جائیں تو اگر بیچ میں روکا جائے راستے کیونکہ وہاں پہ جو حکام ہیں انہوں نے کہیں بیچ میں چلنے کے راستے رکھی ہوتے ہیں ان کی حدایات پہ عمل کریں اور اپنے اپنی نماز اس کے پیچھے جہاں وہ کہیں وہیں پہ باندیں اوقات نماز میں یاد رکھیں کہ وہاں پہ جو بورڈ ہوگا وہ ڈسپلی کرے گا نماز کے اوقات اس پہ وقت جو ڈسپلی ہوا ہوگا وہ آزان کا وقت ہوگا نہ کہ جماعت کا تو اس کا خیار رکھیں کہ ہم آپ آزان سے پہلے ہی پہنچ جائیں تو نماز آزان اور نماز کے بعد جو وقفہ ہے حج کی دوران کافی کم دیا جاتا ہے حج سے پہلے اگر آپ جائیں گے تو کافی دس منٹ پندرہ منٹ مل سکتے ہیں لیکن جب حج ہوگا تو اس میں کم ٹائم دیا جاتا ہے سجد تلاوت جو سجد تلاوت کی آیتیں وہاں پڑھی جاتی ہیں نماز میں وہاں مولی صاحب اعلان نہیں کریں گے کہ اس نماز میں سجد تلاوت کی آیت ہوگی پھر سجد تلاوت ہوگا تو اکثر حجاج جب فجر کی نماز ہوتی ہے تو وہاں علی فلامی مسائدہ اکثر امام صاحب پڑھتے ہیں تو سجد تلاوت ہوتی ہے وہاں پہ کنفیوز نہیں ہونا ہے نماز جنازہ وہاں پہ اکثر نمازوں کے بعد نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے تو اعلان ہوتا ہے کہ ایسے نماز جنازہ ہیں تو اس کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں تیار ہو جائیں تو نماز کے فوراں بعد تقریباً آدھے منٹ کے گیپ کے بعد سلام پھرنے کے بعد تو نماز جنازہ وہاں ادا کی جاتی ہے اس میں بھی شمولیت کریں خاص کر اپنی خواتین کو نماز جنازہ اور جماعت کی نماز سکھائیں کہ کیسے نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اور کیسے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے کیونکہ یہاں پہ وہ احتمام نہیں ہوتا نماز عورتوں کا جماعت کے ساتھ پڑھنے کا یا نماز جنازہ ادا کرنے کا تو اپنی عورتوں کو بھی یہ چیزیں سکھائیں کہ کیسے نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے جزاکم اللہ خیر